بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله وصحبی اجماعید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغم اعصای قالا یا بنی انی الاف المنام انی ازبہک فانظر ما زاترا قالا یا عبت فعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتن من لسانی افکہو قولی رب زدن علماء مولا یا صلی وسلم دائما نبدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر خیر ہے پچھر جمعہ میں یہ گزر چکا ہوگا کہ انہوں نے دعا فرمیے یا رب کریم مجھے نیک فرزند عطا فرمائے صالح اور تیرا نیک بندہ ہو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے انہیں ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی نرم دل نرم خوب بیٹے کی خوشخبری سنائی ہمارے ہاں دنیا اس قدر دلوں میں دھس گئی ہے کہ ہم رزق مانگتے ہیں تو ساتھ حلال کی قید نہیں ہوتی ہمیں صرف رزق چاہیے حلال ملے یا آرام ملے اولاد مانگتے ہیں تو ہمیں صرف اولاد چاہیے نیک ہو یا بد رشتے کرتے ہیں تو دین نہیں دیکھتے ہیں صرف دنیا دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسے کتنے ہیں اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے پھر اس کے بڑے تماشے بعد میں بنتے ہیں بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا ہوتی ہے انہیں خود بڑی پیاری ہوتی ہے جو اوپر سے رشتے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں بانٹ دیں گے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں کسی بھی تعلق کسی بھی رشتے دوستی کرنی ہو تو بھی رشتہ جوڑنا ہو تو بھی پہلے دین دیکھنا چاہیے دنیا ضرور دیکھیں لیکن دنیا فساد ہے اگر دین نہ ہو دین ہو تو دین غالب رہتا ہے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ دین ہمیشہ غالب ہوتا ہے یہاں دین پر دنیا غالب آگی وہاں دین نہیں رہتا وہ رسومات رہ جاتی ہیں دین نہیں ہوتا تو یہاں تو اگلے دن مجھے کسی کی ایمیل تھی کہ جی مجھے ہر وقت موت یاد آتی رہتی ہے وہ سمجھ رہا تھا یہ بڑی بیماری لگ گئی ہے اس کا کوئی علاج ہونا ہے میں نے اسے لکھا تم تو خود قسمت ہو ہمیں وقت موت یاد رکھنا انبیاء کا خاصہ ہے نبی کریم سلم نے تعریف فرمائی ہے کہ اسے موت یاد رہتی ہے بڑا خوش قسمت انسان ہے تو تمہیں موت یاد آتی ہے ہر وقت تو موت کی تیاری کرو یعنی اسے اب بیماری سمجھ لیا گیا ہے کہ موت کا تو خیال ہی نہ ہے تو کیا یاد نہ کرنے سے موت نہیں آئے گی چاہتے ہیں انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے اولاد کے لیے دعا کرنا جائز ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے لیکن فرمایا مجھے نیک فرزندہ تا فرما اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے فرمایا نیک صالح نرم دل بہت خوبصورت مزاج رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری دی جب آپ نے حجرت فرمائی تو آپ کی اہلیا حضرت حاجرہ اور آپ کے بھانجے حضرت یوچھے بن نون دو بندے آپ کے ساتھ تھے یہی دو ایمان لائے تھے پوری قوم سے راستے میں فیرون سے واسطہ پڑا مصر کے حکمران سے بہرحال وہ اللہ کے لمبا قصہ شاید پہلے بیان ہو چکا ہو تو اس نے ایک خاتون حضرت حاجرہ کی خدمت کے لئے اتا کی ان کا نام نامی حضرت سہارہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے دعا فرمائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سہارہ کے بطن سے آپ کو عطا ہوئے واقعہ گزر چکا قرآن حکیم میں چھوٹی ہی تھے تو حکم ہوا کہ تشریف لے جائیں جہاں بیت اللہ کا نشان ہے چونکہ بیت اللہ طوفانِ نوہ علیہ السلام میں ملہدم ہو چکا تھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا انہیں وہاں چھوڑ کر باب پسا آگے تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ آبِ زمزم کا نکلنا اور مائی صاحبہ کا صفحہ مروعہ پہ دوڑنا وہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس طرح بے تابع سے وہ صفحہ مروعہ پہ دوڑیں چڑیں تب سے لے کر قیامت تک صفحہ مروعہ پہ دوڑنا اور اسی طرح چلنا عبادت قرار پہ اور حج کا سکن قرار دیا گیا کوئی حج کرے بڑا حج کرے یا چھوٹا عمرہ کرے یا حج کرے عمرہ چھوٹا حج ہے حج اکبر بڑا حج ہے یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ جمعہ کو حج آئے تو کہتے ہیں حج اکبر ہے ایسی بات نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ چھوٹا حج ہے یہ رواج وہاں سے نکلا کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہو کو حمیر حج بنا کر بھیجا گیا تو بعض میں سورت توبہ کا نظور شروع ہو گیا اور نبی کنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو روانہ فرمایا کہ حج کے موقع پر تمام اجتماع میں سورہ توبہ جس میں مشرقینوں کو فارق کے لیے حرم کا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا تو وہاں سنا دی جائے تو انہوں نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر کی تو آپ نے فرمایا حضور نے آپ کو حکم دیا سنا دی جائے آپ سنایں تو جس دن وہ خطبہ حج ہوا تھا اس دن جمعہ تھا وہاں سے پھر لوگوں نے بنا لیا کہ جمعہ کو حج ہوتا چونکہ اس حج کو قرآن کریم نے حج اکبر کہا یوم الحج الاکبر تو جمعہ کو حج اکبر ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں چھوٹا حج عمرہ ہے اور بڑا حج جو سالانہ حج ہوتا ہے وہا ہے تو حج کا رکن قرار دیا مائی صاحب جس طرح صفحہ مربع پہ دھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں خوشی طرح صحیح فرمائی اور قیامت تک جن کو اللہ تعفیق دے کر وہاں کرتے رہیں گے لیکن وئی کا وصول کرنا بھی انبیاء کی شان ہے اور وئی سے مراد کیا ہے اس مفہوم کو سمجھنا بھی نبی کی شان ہے ہمارے ہاں بے شمار گمراہ تبکے پیدا ہو گئے ہیں اور قوم فرقوں فرقوں میں بٹ گئی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر فرقہ قرآن کریم سے دلیلیں دیتا اگر یہ دیکھا جائے کہ جس آیت کا جو ترجمہ وہ کر رہے ہیں کیا اس آیت کا یہی مفہوم نبی کریم سلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا تو فرقے ختم ہو جاتا پھر ایک ہی فرقہ رہ جاتا ہے جو اس بات کو مانیں جو حضور نے ارشاد فرما جب گرہمر کے زور زور سے اور اپنے مطالعہ کے زور سے ہم آیات کے تراجم مختلف کرتے ہیں مفہوم مختلف نکالتے ہیں تو ایک نیا فرقہ پیدا ہو جاتا اور آیات کا ترجمہ اپنے زور سے کرنا حرام ہے وی کو سننا بھی منصب نبوت ہے اور اس وی کا الفاظ کیا ہیں یہ بھی نبی کا کام اللہ کے نبی اور رسول کا کام ابن عیم علیہ سلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں زبا کر رہا ہوں مشورہ کرنا تھا تو حضرت حجرہ سے کرتے جو ان کی رفیق احیات تھیں جنہوں نے ان کے کہنے پر حجرت قبول کی اور تنہ تنہا ایک معصوم جگرگوشے کو لے کر حرم کی جگہ پر قیام پذیر ہو گئے کس پلائے کی بلند پائے کی عظیم خاتون تھیں کہ جب عدرت ابراہیم جانے لگے تو ایک مشقیز پانی اور تھوڑی سی کھجوریں انہیں دے کہ کوئی آدم نہ آدم ذات کوئی وہاں آبادی کے آثار نہیں تھے کوئی بندہ نہیں تھا تو انہیں نے پوچھا اس بی رانے میں اس معصوم کے ساتھ مجھے چھوڑ کر ہمارا کیا ہوگا کس کے حوالے کر کے جائے تو انہیں فرمایا اللہ کی حوالے اللہ کا حکم ایسا یہ ہے تو انہیں فرما یا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں وہ بچہ اگرچہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تین دھائی تین سال کا ہو گیا چار سال کا ہو گیا ساتھ چلنے پھرنے لگا قرآن نے سالوں کی تاجی نہیں فرمائی تو بیٹے کو تیار کر کے باہر لے کر گئے منہ میں جا کر اس سے بات کی بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ازبہ کہ میں آپ کو زبہ کر رہا سوچو آپ کیا مشورہ دیتے ہو آپ کی رائے کیا ہے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبہ کر رہ ہوں آپ اس بارے میں غور کر لو تمہاری رائے کیا ہے اسماعیل علیہ السلام اگرچہ بچے تھے لیکن انہوں نے ارز کی جواب دیکھئے وہ کہہ رہے میں خواب دیکھ ہے وہ فرما رہے جو حکم آپ کو دیا گیا اس پر عمل کر ہے یعنی نبی کا خواب بھی وی الہی ہوتا ہے آپ نے خواب اسی آپ کی وی میں آپ کو زبا کرنے کا حکم ہے تو میرے لئے زبا ہونے کا حکم موجود ہے آپ اللہ کے نبی ہیں میں بھی اللہ کا نبی ہوں آپ تعمیل ارشاد کریں میں بھی صبر و شکر کے ساتھ قبول کروں گا دو باتیں یہاں واضح ہوتی ہیں ایک یہ ثابت ہوتا ہے کہ وی الہی دو طرح ہے وی متلب بھی ہے غیر متلب بھی متلب اس وی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن کریم وی متلب ہے کتاب بن گئی لکھی گئی اس کی تلاوت کی جو احکام قرآن میں نہیں ہیں اور جو ارشاد رسول اللہ سلم کے قرآن کی وضاحت میں وہ غیر متلب بھی ہے اب یہ حکم کہ اسماعیل رہتا زبا کرو کسی صحیفے میں کسی کتاب میں نہیں اترا لبانی بات تھی جو حضرت ابراہیم اللہ نے فرمائی تو نے فرمایا یہ وی ہے اس کا مطلب ہے کہ انبیاء جو شرح فرماتے ہیں قرآن کی یا جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وی الہی ہے وی غیر متلب ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہاں تحقیق کرنا کہ یہ حدیث درست ہے یا نہیں یہ جائز ہے اور یہ ضرور کرنی چاہیے کہ حدیث کے نام پر کوئی خرافات نہ بیان کرتا رہے قرآن کو سمجھنا بیان کرنا شان نووت ہے اور قرآن کا وہی مفہوم لینا چاہیے جو حضور نے صحابہ کرام کو سمجھا صحابہ نے سمجھا حضور کے سامنے اس پر عمل کیا حضور نے قبول فرمایا کہ یہ درست ہے یہ مفہوم ہے دوسری بات اس میں ایک اور عجیب نکتہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ بابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں انشاءاللہ مجھے بھی آپ سبر کرنے معلوم میں پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے جتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے ہمارے ہاں معاملہ الٹ کیا ہے یہاں جو ہفتہ بھر دس دن نماز پڑھتا ہے پھر وہ سمجھتا کہ جیسے دعوت بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ ہمارے کہنے پہ چاہے دعا تو اس کا نام رکھا ہوتا ہے لگتا ایسا جیسے اللہ کو حکم دے رہے ہیں دعا تو ایک آجزانہ درخواست ہوتی ہے پھر اس کے قبول ہونے نہ ہونے کا شکوہ کیسا حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ مانا نہ جائے تو حاکم کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں تو جو چار نماز پڑھ لیتے ہیں پھر وہ سمجھتے کہ دنیا کا نظام میری رائے سے چلنا چاہیے یہاں باپ بھی اللہ کا نبی ہے بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے اور بیٹا عرض کر رہا کہ بابا آپ کو زبا کرنے کا حکم ہے بڑا مشکل ہے آپ کی عمر غالباً سو برس تجاوز تھی اور حضرت سارہ کی عمر بھی اسی نوے برس کی تھی بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند جس کی پیشانی میں نور نبوت بھی رکھ سان تھا اور انوارات محمد الرسول اللہ بھی موجود تھے کیا خوبصورت کیا پیارا بیٹا ہوگا پھر عمر ایسی تھی تو اطلی باتیں کرنے کی اور اسات دوڑنے کی تو کتنا مشکل ہے کی اسے زبا کر لیکن انہوں نے کوئی دوبارہ عرض تو نہیں کی بار اللہ مجھے سمجھنے میں تو غلطی نہیں لگی نبی کو کبھی سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی انبیاء اس سے پاک ہوتے کوئی شیطان وہاں مداخلت نہیں کر سکتا سمجھنے میں غلطی کیوں لگتی ہے درمیان میں شیطان کوشش کرتا ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مشاہدہ یا کشف جیسا نبی کو ہوتا ہے ویسا ولی کو بھی ہوتا ہے لیکن ویسی چیزیں اس کے دیکھنے کی قوت کمزور ہے نبی کو کبھی غلطی نہیں لگتی اسے غلطی لگ جاتی ہے اسے شیطان دھوکہ دے سکتا اس لئے ولی کا کشف موتان ہے نبی کے کشف کا اس کے مطابق ہے تو چھیک ہے اگر اس کے خلاف ہے تو ولی کو غلطی لگی جہاں یہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من السابرین مجھے بھی صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والا پائیں گے یعنی عظمت یہ ہے ولایت برقات نبوت میں سے ہے نبوت کی شان یہ ہے کہ اللہ سے منواتے نہیں اللہ کی مانتے ہیں ولایت بھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا مانی جائے نہ کہ مشورے دینے شروع کر دے اس کا یہ ہو جائے اس کا وہ ہم کیا جانتے ہیں ہم کیا علم ہے ہم کیا خبر ہے کہ یہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے فلمہ اس لما جب باپ بیٹے نے بات مان دی تیع ہو گئی وطلہ ہو للجویل اور بیٹے کو کروٹ پر لٹا دیا تو مفسرین اکرام لئے لکھا ہے کہ ذرت ابراہ مسلم نے اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی بان دی کہ کہیں باپ کو دیکھ کر بیٹا تڑپ نہ اٹھے اور کہیں بیٹے کو دیکھ کر میرا ہاتھ نہ رک جائے آنکھیں تو بندی ہوئی تھی آپ نے لٹایا بسم اللہ اللہ اکبر یہ وہ تکبیر تھی جبراہیم علیہ السلام نے زبا کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام پر پڑھی جو پھر آج بھی زبا کے وقت پڑھی جاتی ہے آپ نے زبا کر دیا خون بہ نکلا گردن کٹ گئی جب آپ نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا وہاں تو دبا کٹا پڑا ہے ادھر ادھر دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکر آ رہے ہیں تو آپ پریشان ہو یہ کیا ہوا میں تو اسماعیل کو زبا کیا تھا بنادینا ہوئی یا ابراہیم قد صدقتر رویات واللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بکار کر فرمایا آواز دی اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دیکھا یہ ہماری مرضی آپ نے اپنا خواب سچ کر دیکھا آپ نے عمل کر دیا آپ نے اسماعیل کو زبا کر دیا یہ ہماری قدرت کاملہ تھی کہ ہم نے جنت سے دمبا بھیج دیا اسماعیل کو نکال کے کھڑا کر دیا آپ سمجھے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں دمبا زبا ہو گیا یہ ہمارا کرم تھا جو خلوص دل سے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ان پر ہم ایسے احسان فرمائے ان پر اسی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح ان پر احسانات فرمائے جاتے ہیں یقینا بہت بڑی آدمائش بہت بڑی آدمائش تھی وَفَدَئِنَاهُ بِزِبْحِنْ عظیم اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دی اور آپ کو اسماعیل علیہ السلام سلامت عطا کر دیئے اور جنت سے خاص زبا اسی مقصد کے لئے بھیج دیا جو آپ نے زبا فرما دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَهِرِينَ اور آپ کی یہ بات ہم نے بعد میں آنے والوں میں بھی جاری کر دی اور اگری عجیب بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ مشرق ہو گئے کافر ہو گئے دین سے دور ہو گئے لیکن عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ کی بیست تک مشرقین مکہ بھی قربانی کرتے جو رسوم دین کی کچھ رہ گئی تھی ان میں قربانی تھی یعنی قربانی کی یاد ختم نہیں ہوئی مشرقین عرب بھی قربانی کرتے تھے پھر اسلام میں بھی حضور کی سنت آپ نے رحیم کی سنت کو آس صلی اللہ نے زندہ فرمایا اور مسلمانوں نے اسلام میں قربانی اور قیام حد تک کرتے رہیں گے تو فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آپ کی یہ یادگار ہم نے بعد میں آنے محلوم میں بھی قائم رکھی کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ تعمیل ارشاد باری کا میار کیا ہے اور کس طرح اطعات کی جانی چاہیے اور اطعات الہی کا حق کیسے ادام تار سلام علی ابراہیم سلامتی ہو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ سلام پر ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہون پر جو شدہ کے دل سے ہماری اطعات کرتے ان کو ہمیشہ طرح نوازہ کرتے ہمارے تو حوصلے کام ہیں ہم تو ہر وقت دال روٹی مانگتے رہتے اور ہماری پیسے کی عوصی پوری نہیں ہوتی دنیا 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 مانگتے عمر بیٹ جاتی ہے حالانکہ دنیا ہر شخ کی مقدر ہے جو اس کا مقدر ہے وہ اسے ہر حال میں مل نا ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہوا اس کی آکسیجن اس کی سانس بھی مقدر ہے اس کی نظر نگاہ اس کے حواس اس کی صحت اس کی خوراق اس کا رزق ہر چیز مقدر ہے اپنا حصہ کھائے گا کسی کا کھانی سکے گا اپنا چھوڑ کے نہیں جائے حاصل کرنے والی چیز ہے آخرت اللہ تو جانتے ہیں کس کا کیا آنجام ہمیں نہیں پتا ہم مقلف ہیں کہ ہم اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت خلوص دل سے کر آخرت آخرت کما کے لینی ہے اس طرف ہماری توجہ جو کم ہوتی ہے تو وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں جو خلوص دل سے صدق دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان پر ایسی احسانات فرمائے جاتے ہیں بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایمان رکھنے والے یقی ایمان یقین کی آلہ ترین کی سب سے آخری درجہ اعتباد اعتبار کا جو ہے سب سے بلند درجہ اسے ایمان کہتے ہیں آپ نے دیکھ ہوگا لوگ جب کوئی بات کرتی یقین ہوتی ہیں کہتے ہیں میرا ایمان ایسا ہوگا بلکہ انگریزی میں کہتے ہیں I believe یعنی بہت پخت یقین جا بہت اسے believe تو یقین کا آخری درجہ جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے پھر اس کے بعد تو ہم نے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بھی خبر دی یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے اور فرمایا یہ نیکے کاروں میں سے تھے مبارک نا علیہ و علی عیساق ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی برکت ناظر فرمائی عیساق علیہ السلام پر عیساق علیہ السلام اللہ کے وہ خوش نصیب تھے کہ کہ ان کی پیدائش سے لے کر نبی کریم سلم کی پیدائش تک جتنی نبو وہ عطائی وہ عیساق علیہ السلام کی اولاد میں یہ جو صدی یں بیتی ہیں عطاق عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے ابنو اسرائیل بھی انہی کی اولاد میں سے تھے اور جتنے انبیاء عصاق علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک مبوس ہوئے سب ان کی اولاد میں سے تھے تو فرما من ذریت محسن ان کی اولاد میں ہم نے بڑے بڑے نیک اللہ کے مقرب بندے پیدا فرمائے وظالم لنفس مبین اور انہی کی اولاد میں ایسے بھی آگئے ایسے لوگ ہوئی ہوئے جنہوں نے اپنے جان پر بڑے کھلے اور واضح ظلم لائے انہوں کی نسل سے انبیاء رہے مسلسل لیکن جو بدبخت تھے چونکہ دنیا آدمی کی اپنی پسند پہ ہے وہ اپنے لئے کیا چاہتا ہے چن لے اس کے سامنے ہم نے راستے واضح کر دی اب وہ چاہتا ہے تو ہدایت اختیار کر لے چاہتا ہے تو ناشکری اختیار کر لے سیدھا راستہ لیتا ہے یہ غلط یہ فیصلہ انسان کا تو فرما اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم نسل جس میں حضور کی بے سخت حضور اولاد اسماعیل علیہ سلام میں سے تھے ورنہ سارے نبی اسحاق علیہ سلام ابراہیم علیہ سلام سے لے کر عیسی علیہ سلام تک اسحاق علیہ سلام کی اولاد میں سے اتنا احسان فرمایا اس بزرگ اور اس بہترین نسل میں بھی ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے اپنے لئے نافرمانی کا راستہ چنہ اور انہیں اپنے آپ پر ظلم کیا کسی کا کچھ نہیں مگاڑا جس نے نافرمانی کی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ ہم نے موسَى وَحَارُونَ لَا سام پر بھی بڑے احسان فرمائے آپ امارے احسان ہاتھ کو دیکھئے کہاں فراؤن تھا اس کی قوم بھی ان کے لئے تو بادشاہ بنی ہوئی تھی ایک عام قبطی بھی ان پر تو ایسے حکم چلا تھا جیسا فراؤن چلا تھا انہیں مار دیں تو کوئی جرم نہیں تھا کوئی ان کا مطالبہ نہیں تھا دن بھر مشکت لیں کوئی عجرت نہیں ہے تو فرمایا ہم نے عسان فرمایا موسی اور حارون علیہ السلام پر بھی وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَزِيمِ اور اس بہت بڑی مصیبت سے جو قبطیوں اور فراؤن کے ہاتھوں پر بارد ہو رہی تھی اس سے نجات دے دی اتنا قرم فرمایا کہ قبطیوں اور فراؤن اور اس کے لشکوں کو غرق کر اس کی سلطنت اور حکومت اور محلات اور خزانے ہم نے بلنشرائی کے حوالے کر وَنَسَرْنَاهُمْ فَقَانُهُمْ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی سو وہی غالبہ ہے یہ نکتہ یہ ہے کہ اگر دنیا چاہیے دنیا کی عزت چاہیے دنیا میں سر بلندی چاہیے دنیا میں شان و شوق چاہیے دنیا میں حکومت چاہیے تو وہ بھی اللہ کی اطاعت کروگے آخرت مانگوگے تو یہ بھی ملے گی آخرت بناوگے تو دنیا بھی ملے گی ورنہ دنیا حاصل کر لوگے تو بھی تمہارے پاس محلات ہوں گے تم ملک امکمران ہوں گے تمہارے ارد گرد پیرے کھڑے ہوں گے سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانا پڑی سکون نہیں ہوگا اعتمینان نہیں ہوگا عزت و عبرو نہیں ہوگی ایک ٹکے کا آدمی آپ وزیراعظم ہے ایک ٹکے کا بندہ بات کرتا ہے تو آپ کو دس گالیاں دیتا دین ہوگا آخرت ہوگی تو عزت بھی ہوگی احترام بھی ہوگا محبت بھی ملے گی سکون بھی ملے گا منصرناہم فقانو هوم الغالبین ہم نے جب مدد کی تو اسرائیل غالب آگئے جو دم نہیں مار سکتے تھے وہ غالب آگئے ملک ان کا ہوگی حکومت ان کی ہوگی وہ خزانے ان کے ہوگئے وَعْتَيْنَاهُمَا مَلْ کِتَاب الْمُسْتَبِيلِ اور ہم نے موسیٰ حرون علیہ السلام کو ایک واضح کتاب عطا کر دی گویا یہ الگ احسان شمال کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں تورات عطا کی جس میں واضح احکامات درج تھے اور اللہ کی باتیں کھلی کھلی جس میں عق و باطل کا فیصلہ کر دیا گیا تھا تو گویا اللہ کے احسانات میں ایک بہت عظیم احسان کتاب کا مل جانا بھی ہے اور سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے اللہ کا ذاتی کلام ہے پھر یہ کلام حضور کے قلب اثر پر وارد ہوا پھر یہی الفاظ لبح مبارک محمد الرسول اللہ سے جاری ہوئے جو ایک آیت بھی قرآن کی پڑھتا ہے وہ اللہ کے کلام کو اور حضور کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات کو دوران رہا ہے وَعَدَيْنَا أُمَا الْكِتَاب المُسْتَبِينَ ہم نے واضح احکام دالی واضح باتیں بتانے والی کتاب اطاف فرمائی وَعَدَيْنَا أُمَا السِّرَاط المُسْتَقِيمَ اور ہم نے دونوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا یہ بھی اللہ کا احسان دیکھنا ساری باتیں ہمارے ہاں الٹ گئے ہیں ہم جب نیکی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے احسان کیا اللہ فرماتے نیکی پہ قائم میں رکھتا بندے کے پاس عمل کا اختیار نہیں ہے فیصلے کا اختیار ہے کہ مجھے نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی عمل کے لیے حاس پاؤں آزا کو توفیق دینا رکوع سجود کی طاقت دینا دماغ کو شعور دینا بات کی سمجھ دینا یہ سارے کام اللہ کے ہیں اس پہ قائم رکھنا یہ کرم اس کا ہے بندہ یہ فیصلہ انتخاب کر سکتا ہے بندے کو یہ اجازت دے کہ چن لو اپنے لئے نیکی چننی اس نے دی صحت اس نے دی شعور اس نے دیا آقل اس نے دیا طاقت اس نے دی آت کو اس نے دی تو فرمایا وحدینا وصرات الہم نے اپنے محبوب انبی دونوں نبیوں کو سیدھے راستے پہ قائم رکھا وطرقنا علیہما فیل آخرین اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر جاری رکھا قیامت تک ان کی باتیں ہوتی رہیں گی ان کے مثالیں دی جاتی رہیں گی ان کی اطاعت کی نظیریں پیش کی جاتی رہیں گی ان کے موجزات اور ان کی قرامات بیان کی جاتی رہیں گی سلامتی ہو اللہ کی طرف سے موسی علیہ سلام پر بھی اور حرون علیہ سلام پر یہ جو قرآن نے انبیاء پر سلام کہا اس لئے یہ لفظ خاص ہو گیا ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ علیہ سلام لگاؤ تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ نبی ہیں اس لئے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے صرف نبیوں پر سلام بھیجا ہے لہذا کسی بھی نام کے ساتھ علیہ سلام آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس نبی مانتے انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے لئے اللہ کا انعام رضی اللہ رضی اللہ انہم ورزو انہو اللہ ان پر راضی ہو اور ان پر اتنے انعام کیے کہ وہ بھی اللہ پر راضی ہوگئے کہ بس بس حضائع ہم سے اتنا نہیں سنبھالا جاؤ رضی اللہ تعالی کہا جائے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ بندہ صحابی ہے اس کے بعد ہر مزرگ ہر نیک کے لئے رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہو اس پر تو یہ درجہ بندی القابات میں آگئی سلام نال موسی و حارون انہ کذالک نجز المقصنین یقینا ہم اپنے خلوص سے اطعاد کرنے والے بندوں کو ایسا ہی نوازہ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں فراؤن ہو وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں ان کی قوم غلام ہو آزاد ہو جاتے ہیں وہ محکوم ہو حاکم بن جاتے ہیں وہ مفلس ہو غنی ہو جاتے ہیں یعنی جو دین چاہتا ہے اسے دین کے ساتھ دنیا بھی مل جاتے ہیں اور جو صرف دنیا چاہتے ہیں وہ دین بھی کھو بیٹھتے ہیں اور دنیا میں بھی زلط پاتا انہمہ من عبادن المؤمنین یہ دونوں ہمارے بہتی یقین رکھنے والے اعتماد رکھنے والے بندے تھے ایمان والے لوگ تھے اسی طرح وَإِنَّ إِلْيَا صلی اللہ من المرسلین حضرت علیاس علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے حضرت علیاس علیہ السلام کے بارے بھی بعض حضرات کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام بھی زندہ ہے علیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے اور وہ تکوینی امور کرتے ہیں یہ مختلف بیسے ہیں مختلف روایات ہیں اور جمعہ زیادہ اسرائیلیات ہیں بنی پھیلائی بھی باتیں ہیں حقیقت حال اور بے غبار بات یہ ہے کہ بعض ارواح مقدسہ وہ انبیاء کی ہوں صاحبہ کی ہوں یا اولیاء کی ہوں جب دنیا سے برزق منتقل ہوتی ہیں تو بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن ارواح کو تکوینی امور پہ لگا دیا جاتا ہے جیسے فرشتے اللہ کے حکم سے دنیا کے سارے امور انجام دیتے ہیں اہماؤں کو چلانا سورج کا طلوع وغرو بارش کا برخانا ایک ایک قطرے کو اس کی جگہ پہنچانا فرشتوں کا کام ہے ایک ایک بندے کے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں جو اس کی مشین کو چلائے رکھتے ہیں تو تکوینی امور میں ان کی ارواح کو لگا دی جاتا ہے ایسی طرح خضر علیہ السلام بھی ولی تھے خضر رحمت اللہ تعالی بنی اسرائیل میں تھے اپنے وقت کے قطب مدار تھے بعد از وفات ان کی روح کو بھی تکوینی امور پر لگا دیا گیا اور تاحال عموما جس عہد میں جو ہستی قطب مدار ہو اس کے ساتھ رہتے ہیں اگر علیہ السلام کو بھی تکوینی امور پر لگا دیا گیا تو وہ الگ بات ہے لیکن اپنے وقت پر دنیا میں تھے اپنے وقت پر وصال پا گئے انبیاء میں زندہ صرف عیسی علیہ سلام ہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اب بھی آسمان پہ زندہ ہے تشریف لائیں گے دنیا میں رہیں گے شادی کریں گے فوت ہوں گے روز اثر میں دفن ہوں گے یہ ساری بات غیر متلب میں موجود ہے یعنی حدیث نبوی میں یہ سارا بات موجود ہے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بڑی بڑی ہستیاں حضرت علی غرم رضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی حسن رضی اللہ عنہ اور اقابر صحاب اکرام اشرہ مبشرہ لیکن کسی چوتھے کو روز اتر میں جگہ نہیں ملی یہ بھی حدیث شریف میں موجود تھا کہ میرے طرف عیسی علی سلام درمیان میں ابو بکر عمر یہ بھی حضور کا اشاز اسم فون کا بھی موجود ہے تو عیسی علی سلام یقیناً زندہ ہے اب وہ بات آگئی نا کہ یہ بھی غیر مطلب ہے اسی طرح حضرت علی علی سلام میرے پیغمبروں میں سے تھے از قال لکوم ہی اللہ تتکون انہ بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ تمہیں اللہ سے حیاء نہیں آتی تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تقوی ہوتا ہے جو خوشگوار رشتہ کسی سے ہو اس میں بال آنے کا خطرہ اس میں کمی ہو جانے کا اندش جا اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ اسے تقوی تمہارا اللہ سے جو تمہارا خالق مالک رازق سب کچھ ہے تمہیں پیدا کرنے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تمہیں حیاء نہیں آتی کہ یہ کریں گے تو اللہ سے وہ تعلق نہیں رہے گا اللہ نراض ہوں گے لفظ خالق کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا خالق کا معنی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے تخلیق کیا یعنی عدم سے وجود دینے کو تخلیق کہتے ہیں اور عدم سے وجود دینے والا خالق کا علاقہ ہے اب جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی انہیں جوڑ کے لوگوں نے کیا کچھ بنایا یہ بجلی کسی نے عدم سے وجود میں نہیں اللہ نے پیدا کی آگے چیزیں رگڑ کر پیدا کرنا اسے بیٹری میں محفوظ کرنا اسے تاروں میں لے جانا اسے بلب میں جلانا یہ انسانوں نے اللہ کی دیو ہی اکل کو استعمال کر کے دیا اب یہ خالق نہیں کہلا سکتے چونکہ بنی ہوئی چیزوں کو انہوں نے جوڑ کر لیکن انہوں نے تخلیق نہیں کیا تخلیق اللہ نے کی ان چیزوں کو جوڑ کر انہوں نے بجلی بنا لی اور بے شمار چیز یہاں ہمارے مسئیبت یہ ہے کوئی ایک جملہ کہہ بیٹھے تو کہتے ہیں یہ اس جملے کا خالق ہے یہ اس کتاب کا خصوصا شعراء کو خالق تو یہ خالق کہنا اور کہلوانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے خالق وہ واحد ہے لا شریک ہے اسی لئے اللہ کے نبی یہاں کہہ رہا ہے اے تذرون اخصن الخالقین بہترین تخلیق اگر اور بھی بہت سے خالق ہوتے تو پھر کوئی اور لفظ یہاں الہ کا معبود کا اللہ کا ذاتی نام آتا کیونکہ خالق میں تو پھر جگڑا تھا کہ بندہ بندہ خالق ہے کس خالق کی بات کر رہے جس سے پوچھ وہ کہتا ہے میں سب سے اچھا خالق ہوں میرا شعر سب سے اچھا میری کتاب سب سے بہتر ہے تو کوئی خالق نہیں ہے وہ جز اللہ اور وہ بہترین خالق ہے کوئی اس جیسا خالق کوئی اس جیسا معبود کوئی اس جیسا الہ ہو نہیں سکتا وہ مثل بے مثال ہے اسے چھوڑ دیتے ہو اور یہ بت جو خود گھڑتے ہو پتھر بے جان اللہ ربکم ورب آبائکم اللولین وہ اللہ ہے جو تمہارا پالنہار بھی ہے اور تمہارے پہلوں کا پالنہار تمہیں پیدا جس نے کیا رب وہ خالق بھی رب ہے قائم رکھنے والا بتدریج ترقی دینے والا بھی رب کہلاتے اور ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والا رب کہلاتے وہ تو تمہارا رب بھی اللہ تمہارے پہلوں کا رب اللہ اور تمہیں اللہ کو چھوڑ دیا اور بال بک بنا دیا کیا سوچتے ہو کیا کرتے ہو تم فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ انہوں نے نبی کی تقذیب کی میرے نبی کی بات نہیں مانی حضرت علیان صلی اللہ علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مجرموں کی طرح پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے لَمُحْذَرُونَ حضور حق میں انہیں جواب دہی کے لیے لائے جائے گا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ ہاں اس گرفتاری سے اللہ کے مخلص بندے بچیں میدانِ حشر ہر کوئی قیدیوں کی طرح مجرموں کی طرح گناہگاروں کو ہتکڑیوں زنجیروں میں جکڑ کر مجرموں کی طرح پیش کیا جائے گا جواب تلبیہ کے لیے لیکن عزت سے آنے والے اس ذلت سے بچنے والے گرفتاری سے بچنے والے اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو خلوص اس کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِدِينَ اَحَمْنِ عَلْيَا صلی اللہ کا ذکر خیر بھی بعد میں آنے والوں میں بھی قائم رکھا یعنی یہ بھی اللہ کے انامات میں سے ایک انام ہے کہ کسی کا نیک نام دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں قائم رہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ کوئی اسے نیکی سے یاد کرتا رہے کوئی اس کی بھلائی کی بات ہوتی رہے اس کی اچھائی کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر سب سے بڑا انام وَسَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ الْيَاسِينَ پر سلامتی ہو اپنے انبیاء یہ منصب انبیاء ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں میدانِ حشر میں قیامت میں ہر جگہ سلامتی کا پیغام دیا ہے اور یہ شانِ انبیاء ہے کہ انہیں زندگی میں اللہ کی طرف سے سلام دیا جاتا ہے اور پھر صحابِ کرام میں بعض ہستیاں ہیں عضواجِ متحارات میں حضرتِ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے ثابت ہے حضور نے فرمایا یہ میرے پاس جبرائیل امین ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں ورنہ یہ شانِ انبیاء ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُقْسِنِينَ خلوصِ دل سے اطاعت کرنے والوں ہم احسا ہی نمازہ کرتے ہیں یعنی عجیب بات ہے صرف اطاعت شرط نہیں ہے اس کے ساتھ دل کا خلوص بھی شرط ہے رسم نبانہ شرط نہیں ہے کہ حاج کر لیا سر منڈا لیا ہوا ہے حاجی کہلوانے کے لئے نہیں صدقِ دل چاہیے خلوصِ دل چاہیے نماز پڑھ کے نمازی کہلوانے یا صوفی صاحب یا مولوی صاحب کہلوانے داڑی رکھ کے صوفی صاحب کہلوانے یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ جو عمل بھی ہو وہ پورے خلوصِ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور اس طرح کیا جائے جس طرح اس کے نبی کریم صلی اللہ تعلیم فرماتے حکم اللہ کا ہو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہو اور خلوص سے کیا جائے تب قبول ہوتا ہے انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً علیان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو واقعی ایمان یعنی یقین کا عالی درجہ رکھتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ اللہ نے ہمارے لئے آپ کے لئے یہ مثالیں دیئے ہیں کہ اس طرح مانو اس طرح انبیاء نے اللہ کے آقام کو مانا اور صدقِ دل سے اور خلوص سے اطعاد کی اور عمل کیا پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام آگے لوت علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک رسول تھے ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے یقیناً واللہ کے مقرب واللہ کے نبی تھے قوم سخت بگڑ گئی قوم نے بڑے گناہ کیے قوم نے سخت نافرمانی کی آپ کو عیزائیں دیں تکلیفیں دیں آپ کی بات نہ مانیں اِذْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَجْمَائِينَ لیکن ہم نے اس قوم کو جب تباہ و برباد کیا تو لوت علیہ السلام اور ان کی اہل کو یہاں بھی آل میں وہ لوگ آئے ہیں جو آپ کے اطاعات گزار تھے جتنے لوگ وہ تھوڑے تھے یا زیادہ جتنوں نے آپ کا اتباہ کیا ان کو اور لوت علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اللہ عجوزن فی الغابرین لیکن ایک بڑھیا کے سوا جو ان کی اہلیہ تھی عمر رسیدہ خاتون کے علاوہ یعنی جس نے اطاعات نہیں کی اس نے عمر ان کے ساتھ بسر کی ان کی خدمت کی وہ ان کی بیوی تھی لیکن دل سے کفار کے ساتھ تھی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوا ان کی اہل میں شامل نہیں اور یہ لوگ جو اطاعات کرتے تھے آپ کے تابع دار تھے وہ آپ کی اہل بن گئے اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا اللہ سامن اہلک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے انہو عملن غیر و صالح اس کا کردار غیر صالح ہے اس کے کام اچھے نہیں ہے لہٰذا وہ آپ تو نبی کے اہل میں وہ ہیں جن کا اقیدہ بھی نبی کی ارشاد کے مطابق اور خلوص دل سے نبی کی اطاعات بھی کہنے مسار اہل میں اہل سے آگے آل اور اہل ایک ہی لفظ ہے مسار پیروکار ہوتے اگلا لفظ ہے اہل بیت اہل بیت وہ افراد ہوتے ہیں جن کا خرچ اس شکتے ذمہ ہو نان و نفقہ شرن اس کی ذمہ داری ہے نہیں کہ خیرات کے طور پر کسی کو دیتا ہو جیسے بیوی بچے بورے ماں باپ جن کے خراجات کی ذمہ داری اس فرد پہ آتی ہے وہ اس کے اہل بیت ہوتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر مبارک میں بٹھا کر دعا فرمائی اللہما ہاولائے اہل بیتی یا اللہ یہ بھی میری اہل بیتیں ورنہ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئے ایک ہجرے میں رہتے تھے آپ کے ساتھ کا ہجرہ ان کا تھا آج بھی مسجد نبی میں روز اتر میں اس کا حصہ موجود ہے اور مدد بھی حضور بہت فرماتے تھے لیکن گھر ان کا اپنا ذمہ داری حضرت علی کی تھی حضور کی ذمہ داری نہیں تھی عطا کرتے تھے الگ باتیں تو پھر انہیں خاص طور پر بلوا کر چادر مبارک میں لپیٹ کر دعا کی کہ میرے ان بچوں کو میرے اہل بیت میں شامل حضرت علی سمیت مائی صاحبہ کو بھی اور حسن حسنہ کریمین کو میرے اہل بیت میں شامل فرما عزواج متحرات میں سے مجھے اب اسم مبارک اس وقت یاد نہیں کسی نے از کی کہ یا رسول اللہ اور ہم فرمایا تم تو پہلے اہل بیت ہو ان کے لئے دعا کر رہا ہوں تو فرمایا ہم نے لوت علیہ السلام کو نجات دی وہ ظالم قوم تھی اسے تباہ و برباد کر دیا ان کے اہل کو جو ان کی اطاعت کرتے تھے ان کو بھی بچایا اور ایک عمر رسیدہ خاتون جو ان کی بیوی تھی وہ ان کی اطاعت نہیں وہ دل سے کافروں کے ساتھ تھی اسے ہم نے ان کے ساتھ رہنے دیا سم دمرنا الاخرین اور ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا تم تو رات دن اپنے اسفار میں وہاں سے گزرتے ہو جہاں ان کے برباد شدہ گھر رہا اور ٹھکانے اور سڑکیں اور راستے ویران ہوئے ہوئے پڑے ہیں جہاں وہ تباہ حال بستیاں ہیں رات دن تمہارے تو تجارتی سفر میں تمہارے راستے وہ تمہیں احساس نہیں ہوتا تم عبرت حاصل نہیں کرتے کیا تم اتنی اقل نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہیں نے اللہ واللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا یہی ان کی آخرت کی تباہی پہ بھی دلیل بن جاتا ہے جو دنیا میں جن پہ عذاب نازل ہوئے آخرت میں وہ کیسے بچیں گے تو تمہیں اقل نہیں آتی تم کیوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آقائے نامدار کی اطاعت نہیں کرتے کیوں آپ کا دامن مبارک نہیں تھامتے واصر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اعتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی